سابق امیم ری پارلمنٹ الیاس آزمی کے قیادت میں تشکیل پانے والی نئی سیاسی پارٹی پیپلز جسٹس پارٹی نے اپنے سیاسی ایجنڈے کا اعلان کیا ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ سی اے اور این آر سی مخالف تحریک سے وابستہ افراد کو پارٹی میں شامل کرنے پر ترجیح دیں گے پیپلز جسٹس پارٹی کے ارگنائزنگ سیکریٹری سوہب رحمان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے پارٹی کو ریجسٹر کر لیا گیا ہے سوہب رحمان کا کہنا ہے کہ پیپلز جسٹس پارٹی ریاست میں دلتوں اقلیتوں اور دیگر پسواندہ طبقات کے درمیان کام کرے گی پارٹی تو نئی نہیں ہے پارٹی کی جو سوچ ہے جو اس کی فکر ہے وہ پرانی ہے اور پچھلے ڈیوڑ ساتھ سے مستقل محنت کر رہی تھی لیکن وہ جو بکھرے ہوئے لوگ تھے ان کو ہم سمیٹ رہے ہیں اور خاص طور سے ان مظلمین کو سمیٹ رہے ہیں جو سیئے اور انہارسی کے نام پر تنگ کیے گئے ہیں اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کا حق ہے کہ انہوں نے ایک آندولن چلا ہے اس آندولن جتنے آندولن کاری ہیں وہاں کہ اپنے سیاسی حصہ لے میں ہمارے ساتھ مل کر ایک آندولن سے نکلی ہوئی پارٹی ہے اور وہ جو آندولن تھا وہ دیش ہیت کا آندولن تھا تو جسے ہم آندولن کو دیش ہیت کا آندولن کہیں گے تو اس کو دیش کی ہی پارٹی کہیں گے اس کو کسی ایک سماج کی پارٹی نہیں کہیں گے اور ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم موسٹ بیک ورڈ بیک ورڈ اور علف سنکھہ کے لے کے چلنا ہے اردو اور فارسی زبان کو یو پی پی سی ایس سے ہٹائے جانے کے حکومت کے فیصلے پر دانشوران نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے علیگر موسیم انیورسٹی میں فارسی اور اردو زبان کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ موجود ہے سینگڈو طلبہ ان زبانوں میں گریجویشن پوسٹ گریجویشن کے ساتھ پی ایجی کی ڈگریان حاصل کرتے ہیں اتر پردیش حکومت کی اس فیصلے پر اساتذہ سمی طلبہ نے بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے فیصلے کو غلط قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں ہی زبانوں میں ہندوستان کی کئی سو برسوں کی تاریخ محفوظ ہے اس طرح ان زبانوں کو سرکاری امتحانہ سے ہٹانا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے اور ایک طرح سے طلبہ کے مستقبل سے کھلوارڈ ہے فارسی زبان کا تو ہزار سال سے زیادہ کا اور اردو زبان کا بھی چار پانچ سو سال کا گویا سرمایہ موجود ہے تاریخ موجود ہے اور ایک تہذیب ہے باقاعدہ اور ہم اس میں یگانگت، ہمدردی، محبت، انسان دوستی کی ہی تعلیم دیتے ہیں اور ان زبانوں نے محبت اور اخلاق کا ایک میار قائم کیا ہے تو ان زبانوں نے کیا گناہ کر دیا جو ان کو امتحان کے اس سیغے سے خارج کیا گیا ہم تو حیران ہیں اور ہمیں کچھ کہتے نہیں بن رہا ہے یو بی ایسی میں فارسی تھی اس کے لیے یہاں کے اسٹوڈینٹ آتے تھے تیاریاں کرتے تھے ہمارے سبجیٹ کو فروغ منتظہ جگہ جگہ اس کی برانچے کھلی ہوئی تھی یونسٹریز میں فارسی لوگ پڑھتے تھے اب اگر اس کو ہٹا دیا گیا ہے تو اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں اسٹوڈینٹ کی کمی آئی گی اسٹوڈینٹ فارسی پڑھنے میں پرہیز کریں گے جس سے اس سبجیٹ کو نقصان ہوگا بہت بڑا نقصان ہوگا ہندوستان کی تاریخ کئی سو سال کی اس زبان میں لکھی گئی ہے تو اس لیے اس زبان کو تو زندہ رہنا ہی چاہیے اور چونکہ کمپیٹیٹیو ایگزامنیشن سے نکالنے کے بعد اس کی اہمیت میں تھوڑی سی کمی آگئی ہے تو چونکہ اس کے پڑھنے کے لیے لوگ آپٹ کرتے تھے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم سیویل سرویسز میں یا اسٹیٹ کی جو ایگزامنیشن ہوتے ہیں پبلک سرویس کمیشنز کے پی سی ایس کے تو اس میں بھی ایک طرح سے اس کو آپٹ کیا جاتا تھا تو اس زبان کے فروغ میں مدد ملتی تھی لیکن اب اس کی وجہ سے اسکولوں میں بھی اس کو ختم کر دیا گیا میرا گریجویشن پولیٹیکل سائنس سے تھا لیکن میں اردو کی طرف میرا رجحان زیادہ تھا اس لیے میں اردو کی طرف آیا کیونکہ پیس سی بھی پہلے اردو میں رہتی تھی تو اردو میں بھی ہمارے لیے بہت مواقع تھے لیکن یہ جو ہٹا دیا ہے ہم لوگوں کے لیے راستے بند کر دی ہیں ہم لوگوں کے لیے بڑی نائنصافی ہے علیگرد مسلم یونیورسٹی کے طلبہ کا ایک گروپ آج خاموش احتجاج مارچ نکالتے ہوئے باب سعید پہنچا اور یونیورسٹی انتظامیہ کے نام ایک ارزداشت جو پروکٹر پروفیسر وسیم علی کے سپرد کی اس دوران طلبہ لیڈر جانب حسن کی قیادت میں دی گئی ارزداشت میں مطالبہ کیا گیا کہ کرونا کے بعد سے بن چل رہی یونیورسٹی میں ریسرچ کی طالبات کے لیے اقامتی ہال کو کھولا جائے ساتھ یہ انجنئرنگ کالج میں ٹیکنکل لیب میں ضروریات کا سامان مہیا کرائے جائے طلبہ نے دیگر مطالبہ بھی ارزداشت میں لکھے ہیں اور جلد از جلد اس پر عمل درامت کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور پہلی ڈیمانڈ یہ ہے جو رسائے سکولر ہیں ہاں پر گلز ان کے لیے ہال کی پرمیسن دی جائے جس سے کہ وہ یہاں رہ سکیں باہر ان کی کوئی سکورٹی کی سویدہ نہیں ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو انجنئرنگ کالج میں جو لیوریٹری ہیں اس میں انسٹرومنٹ لیمیٹیڈ ہیں تو ان لڑکوں کو باہر جانا پڑتا ہے یہاں سے کبھی آئیٹی روڑ کی جانا پڑتا ہے آئی آئیٹی بومبے جانا پڑتا ہے تو میں انتجامیہ سے درخواست کرتا ہوں جو یہاں پر انسٹرومنٹ نہیں ہے ان کو مگوا جائے اس کے لیے فنڈ جو ہے الگ سے جو ہے تیار کیے جائے اور ان کی جو پرولم آرہی ہے ان کو سوٹ آؤٹ کیے جائے تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جتنے بھی ہال ہیں اب ہال میں فیکلٹی وائی اسٹوڈنٹ کر دی ہیں تو میں درخواست کرتا ہوں انتجامیہ سے کہ وہ سب کو مرج کریں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں جیسے ایم بی بی ایس والا اسٹوڈنٹ لو والے کے ساتھ رہے لو والا انجنرنگ والے کے ساتھ رہے انجنرنگ والا بی اے کے ساتھ رہے اس سے ہمارا جو ٹریڈیشن تھا پہلے وہ جندہ رہے گا دوسری بات تہجیب بھی برقرار رہے گی گازباد پولیس نے جویلری کی دکانوں میں چوری کرنے والے ایک بین ریاستی چور گروہ کا خلاصہ کیا ہے پولیس نے گروہ سے تعلق لکنے والی ایک خاتون سمیچ چار افراد کو گرتار کر لیا ہے وہیں دیگر ملزمین کی تلاش چاری کر دی گئی ہے ان کے قبضے سے پانچ کلو گرام چاندی اور دو لاکھ روپے نقد برامت کیے گئے پولیس کے مطابق نو فروری کو مدیرگر اور چھبیس فروری کو ساہب آباد میں واقعے جویلری کی دکان میں چوری کی واردات انجام دی گئی تھی جب پولیس اس معاملے میں تہہ تک پہنچی تو مذکورہ گروہ کا خلاصہ ہوا پولیس نے بتایا کہ اس گروہ کے افراد نے ہریانہ پنجاب و تبردیش کے کئی اصلہ تلنگانہ اور مہراشت میں چوری کی واردات انجام دے چکے ہیں پولیس نے بتایا کہ اس گروہ کے افراد بزریا ہوائی جہاز سے ملک کی دیگر ریاستوں میں جا کر واردات انجام دی دے تھے اور چوری کا مال نیپال میں فرخت کرتے تھے تنویر اور اس کی پتنی ہیں یہی دونوں پلاننگ کرتے تھے پھر تنویر جو ہے لوکل لوگ کی ہیل بیکر یہ گھٹنا کاریت کرتا تھا پھر وہاں پر یہ محلہ جاتی تھی اور محلہ وہاں سے بیک میں سارا سامان لے کے آ جاتی تھی پھر یہ محلہ لوکل جو جولرز ہوتے تھے ان کے جو اس چوری کا سامان لیتے ہیں ان کو یہ سامان بیش دیتے تھے اور اس طرح سے کیونکہ محلہ ہے کوئی شک نہیں کرے گا اس طرح سے ان کا یہ پورا موڈر سپرینڈی رہتا تھا اس میں کافی اچھی کاروائی ہوئی ہے اس پی سیٹی ٹوپ کی نردیشن میں اور اہات کی نردیشن میں اور کافی اچھا گینگی سپڑ پھکڑا گیا ہے اس سے نامیں کافی انکوش لگے گا اس میں انسا رکوڑی بھی کافی ہے اس میں ان سے لگ بڑ چاندی دیکھا جائے کانپور کے شہر قاضی ساقب عدیب اور مسلم تنظیموں نے مشترکہ طور پر گزشتہ دنوں قبرستانوں کا دورہ کیا اس دوران قبرستانوں میں غیر قانونی تجاوزات کا معاملہ سامنے آیا ہے جبکہ کئی افراد کے ذریعے قبرستان کی حدود میں کمرہ بنوا کر کرائے پر دینے کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے شہر قاضی سمیت مسلم تنظیموں نے اس بات کا نوٹس لیا کہ قبرستانوں میں گندگی کا امبار لگا ہوا ہے اور انتظامیہ کی طرف سے اس زمن میں لاپرواہی کی جاری ہے مسلم تنظیموں نے اس سلسلے میں ایک ریپورٹ تیار کی جسے زلہ انتظامیہ کو سوپا گیا ہے جس میں قبرستان سے غیر قانونی تجاوزات صاف کرنے اور قریبوں کو مکان فراہم کرنے کی بات کہی گئی ہے ریپورٹ بنانے کے بعد زلہ ادھیکاری کو سوپ دی ہے اور ریپورٹ میں ان تمام لوگوں کے نام بھی موجود ہیں تکیہ داروں سے مل کر کے پرشاسن جو ہے اس کا ایک الگ راستہ نکالے گا اور اگر وہاں پر کوئی قبضے کرتا ہے یا کوئی معاملہ کرتا ہے اس میں ریپورٹ میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ شہر قاضی کانپور سے رابطہ کریں اور رابطہ کرنے کے بعد پھر ایک پرشاسن سے رابطہ کریں اس کے بعد پھر کوئی ادھیک یا الگ گھر بنائیں اس کے بعد وہاں پر اس طریقے سے قبضے ہیں ان قبضوں کو ہٹانے کی مانگ کی ہے یہ جو تکیہ دار جو ہیں جو وہاں پر تکیہ دار وغیرہ جو لوگ رہتے ہیں جن کی نگرانی میں دیا جاتا ہے یہ وہی قبضہ کرانے ہیں اور ان سے کرایا بھی وصول کر رہے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کوئی وہاں کبان خانے کھولے ہیں کوئی دکانے ہیں کوئی اکات قبر اگر جیسے پنرہ بیس دن یا مہینہ دو مہینہ آدمی نہیں آیا اپنے گھر والوں کی قبر کے پاس تو اس پر سال بر کے بعد ایک گھر تیار ہو جاتا ہے یہ ایک مضموم حرکت ہے جس کی سب لوگ مضمت کرتے ہیں غازباد کے بانڈونگر میں دو سو پچاس فیکٹریوں کی مسماری پر روک لگا دی گئی ہے نیوزیٹین اردو نے بانڈونگر میں دو سو پچاس فیکٹریوں کی مسماری کے خبر نشر کی تھی جس کے بعد روک لگائی گئی ہے غازباد ڈیولپنٹ ایتھارٹی کے صدر کے ساتھ فیکٹریوں کے مالکان کی میٹنگ ہوئی میٹنگ میں مسماری پر روک لگانے کی بات پر رضا مندی ظاہر کی گئی وہی اس بات کا یقین بھی دیا گیا کہ آگے ایسی کوئی نوٹس جاری نہیں کی جائے گی غازباد ڈیولپنٹ ایتھارٹی کے صدر نے میٹنگ میں کہا کہ پانڈونگر کو بھی جلد ہی سنتی زون قرار دیا جائے گا اس زمن میں متعلقہ حکام کو ریپورٹ بھی بیجی جا چکی ہے باز رہے کہ اسے قبل جی ڈی اے نے تیس سال پرانی فیکٹریوں کو مسمار کرنے کا نوٹس دیا تھا فیکٹریوں کے مالکان اس نوٹس سے سخت پریشان تھے غازباد ڈیولپنٹ ایتھارٹی نے فیکٹریوں کی تعمیر کو غیر قانونی بتایا تھا حالانکہ فیکٹریوں کے مالکان اسے پوری طرح قانونی بتا رہے تھے یہ نوٹسز آئے ہیں یہ پانڈونگر انڈسٹلیریا میں آئے ہیں جو لگبھک تیس ورش پورانا انڈسٹلیریا ہے یہاں دھائی سو سے زیادہ اکائیاں کام کر رہی ہیں تیس ہزار پریواروں کو یہ لوگ اپنا روزگار دے رہے ہیں تیس سال بعد یہ نوٹسز آنا بہت دکھ کا وشہ ہے ماننی ہے پردان منتری جی میکن انڈیا کی بات کرتے ہیں ماننی ہے یوگی جی نے اگریکلچر لینڈ پر ادھوگ لگانا ایلاو کر دیا اور گازیباد وکاس پرادی کرن بسے بسائی ادھوگوں کو اجارنے کا کام کر رہا ہے بہت دکھ کا وشہ ہے اس کا پرجور ویروت کیا جائے گا ہر فورم پہ ایکشلی پانڈونگر میں جی ڈی اے کا کوئی جورنل پلان ہے نہیں بینہ جورنل پلان ہوئے بھی ان لوگوں نے ویسے ہی دھوستی کرن کے یہاں پہ یادش دے دی ہیں جبکہ تیس سال پرانا انڈسٹلیریا ہے لینڈ یوز انڈسٹلیریا ہے ہم لوگ ہاؤس ٹیکس دیتے ہیں جی ایسٹی دیتے ہیں انکم ٹیکس دیتے ہیں سارے ٹیکسیز دیتے ہیں کانون ماننے والے لوگ ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر وہ ٹھیک سے جورنل پلان لائے اپنا اور ہم سے صحیح طریقے سے اس کا ڈیولپمنٹ چارج بغیرہ مانگیں تو ہم لوگ دینے کو تیار جمینیں ہماری ہیں کوئی ہم نے سرکاری بھومی پارتکرمنٹ نہیں کیا ہوا ہے کوئی ہم نے ہی طرح کا کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا ہے سب چیز ٹھیک ہوتے ہوئے بھی جی ڈی اے بیناباد پریشان کر رہا ہے ایسا ہے میں اس کو اس طریقے سے پریباشہ دوں گا یہ سویہ وکسٹ انڈسٹلیریا ہے جس وشم پرستیتی میں یہاں کے ادیوگ پتیوں نے ادیوگ لگایا ہے اگر اس کی جانکاری جی ڈی اے دوارہ اگر لی جائے تو انہیں پتا لگے گا کہ کس فشم پرستیتی میں یہ ادیوگ لگے ہیں یہ میکن انڈیا جو ہمارے موڈی جی کا سپنا ہے اس کو ساکار کرتے ہوئے کئی یونٹ ایسے ہیں جو میکن انڈیا کے تحتکارے کر رہے ہیں اسی کڑی میں ہمارے یوگی جی نے جو انڈسٹل ریولیشن اترپردیش میں لائے ہیں جو کہ انہوں نے ایکٹرکلچر لینڈ پر بھی ادیوگ لگانے کی پرمیشن دی ہے اسی کڑی میں ہم اسی انڈسٹل ریولیشن کو وکثت کر سکتے ہیں اور جی ڈی اے دوارہ اگر کسی پرکار کی کوئی نیتی اس کے لیے تیہ کی جائے وہ ایک چرنبت طریقے سے تیہ کرنی چاہیے ادیوگی کو ساتھ بٹھانا چاہیے ان کی سجاؤ اور ان کے سمسیاں اور ان کے سمادان سننے چاہیے اور یہ ایک مشت نہیں کم سے کم کہیں تو کئی ورشوں کے اندر اس کو باٹ دینا چاہیے جیسے کی ایک مشت کسی بھی ادیوگ پر بھارنا پڑے اور اس پینڈمک کے بار جیسا کی اور ادیوگی کچھتر کے ادیوگی لڑ رہے ہیں اسی پرکار یہی پینڈمک سے نکلنے کے لیے بھی یہ سکش ملگو ادیوگ جو ہیں نکلنے کا پریاس کر رہے ہیں ایم یو کے جواہرلال نہرو میڈیکل کالج اسپتال میں گزشتہ رات ایک ڈاکٹر کے ساتھ مار پیٹ بھاری پڑ گئی ہے جہاں زخمی ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے وہیں ریزنڈ ڈاکٹرز اسوسییشن نے ہرتال کر دی ہے کل راز سے ہی تمام ڈاکٹر ہرتال پر ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ جس شخص نے ڈاکٹر کے ساتھ مار پیٹ کی ہے اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے پولیس نے بھی مقدمہ درج کر لیا ہے لیکن ابھی تک گرفتاری نہیں ہو سکی ہے انسیڈنٹ ہوا ایمرجنسی میں جس میں ہمارے ایک on duty ACMO ڈاکٹر کو مارا گیا اسالٹ ہوا ان پہ سٹیٹ سے حملہ کیا گیا ہاتھ میں بھی چوٹ ہے ان کی آنکھوں کے نیچے بھی چوٹ ہے تو اس وجہ سے ہم سٹرائک پہ ہیں تاکہ جو کلپریٹس ہیں ان پہ ایمیڈیٹ ایکشن ہو سکے اور ان کی ایرسٹنگ ہو سکے اب جو ہے انہیں بھرتی کرنا پڑا دوا چل رہی ہے جو ہاں ڈاکٹر سے سٹرائک پر ہیں جو ایف آئ آئر ہو چکی ہے جیسے اسے پکڑ لیں گے جس نے مارا ہے تو اسٹرائک پہ تن کر لیں گے ملک میں بڑتی مہنگائی سے عام آدمی کا جینا محال ہے اندھن کی بڑتی قیمتوں کے سبب عام آدمی کی جیب پر اثر پڑا ہے مہنگائی سے تقریبا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے کانپور میں بڑتی مہنگائی کے خلاف کانگریس پارٹی یوہ مورچہ کے کارکنان نے آج ایک انوکھا مظاہرہ کیا کانگریس کارکنان نے مول گنج چوراہے پر لکڑی اور کوئلے کی دکان لگائی اور اسے فروخت کرنا شروع کر دیا کارکنان نے موڈی حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی پیٹرول ڈیجل کی دام لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں خاص کر کے گیس کی بات کی جائے تو گیس کی قیمتوں میں لگاتار ہی جافہ ہوا ہے اس کے لئے انوکھی طرح سے یہاں پر یہ پردرسن کیا جا رہا ہے یوہ کانگریس نے آج یہاں پر کانپور میں پردرسن کیا ہے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں گیس لندر کے دام بڑھے ہیں اور جس طرح سے کنڈے کی دکان لگا کر لکھلی کی دکان لگا کر کوئلہ بیچ رہے ہیں یوہ کانگریس کے لوگ آئے ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ توہیست آپ موجودہ ہیں سر کس طرح سے آپ لوگ برود کر رہے ہیں آج پورے دیش کے اندر ماننی ہے موڈی جی کے اندر ترت میں جو مہنگائی کو بڑھایا جا رہا ہے چاہے وہ پیٹراؤل ہو یا گیس ہو گیس نے تو آج گرہلی مہیلاو کی کمر توڑ دی ہے جو گھر کے اندر کلیس بچا رکھی ہے ایک مہینے کے اندر لگ بگ 130 روپے گیس کے اندر بڑھا دیے جاتے ہیں شرم کرو موڈی جی گھر کے اندر دال لوٹی چلانا مصیبت ہو گیا ہے اسی کے برود میں آج ہوا کانگریس نے سستے ایدن کی دکان لگائی ہے لکڑی کوئیلا کنڈا بیچ کر ایک سانکیتی گروپ سے برود پر درسن کیا ہے کہ موڈی جی سرم کرو لوگ پریشان ہیں اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ طور سے کہنا ہے کہ مہنگائی کی مار عام جنتہ پر لگاتار پڑھ رہی ہے اس لئے اس طرح کی دکان لگائی ہے میرٹ کے ایڈوکیٹ امکار سنگت عمر خودکشی معاملے میں وکلا کا احتجاج شدد اختیار کرتا جا رہا ہے آج مغربی اترپدیش کے بائیس ازلا کے وکلا ملزمین کی گرفتاری کے مطالبے کو لے کر ہرٹال پر رہے میرٹ بار اسوسییشن کے صدر محاویر تیاغی کے سربراہی میں سینگڈو وکلا نے نعرے لگاتے ہوئے ریلی نکالی اور کلیکٹریٹ سمیت زلہ عدالت کے تمام دروازوں کو تعلہ لگا دیا اس دوران وکلا نے افسران کی گاڑیاں بھی عدالت کے اندر نہیں داخل ہونے دی وکلا نے ہر گیٹ پر احتجاجی دھرنا دیا میرٹ بار اسوسییشن کے ذمہ داران اور آل انڈیا لائرز یونین کے صدر نے ازام لگایا کہ پولس اس معاملے میں طاقت کے دباؤ میں کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے اب تک چودہ ملزمین میں سے صرف تین کو گرفتار کیا گیا ہے وازرے کے ایڈوکیٹ اومکار تومر نے کچھ دن قبل خودکشی کی تھی وکیل کو خودکشی پر مجبور کرنے کے الزام میں بی جے پی ایم ایل اے دینیش شکھ ہٹک سمیت چودہ ملزمان کے خلاف ریپورٹ درج کی گئی تھی آج صرف میرٹ میں ہی نہیں بلکہ پسچمی اترہ پردیش میں بائیس جلوں میں کمپلیٹ ہڑتال ہے اور سبھی جگہ اپنے اپنے جلہ مکھیالوں پر درنا پردرشن کے ساتھ میں گیٹ سب نے بند کیے ہوئے ہیں میرٹ زلہ جو خاص طور سے یہ تو پچھلے پندرست سترے دن ہو گئے ہیں جب سے لگاتار کاریے سے برت ہے اور اپنے ساتھی کو نیائے دلانے کے لیے مانگ کر رہے ہیں اس بات کی کہ جب تک گرفتاری نہیں ہوتی ہم لوگ آندولت رہے گئے لیکن ایسا لگ رہا کہ جسے سرکار ملکل سمیدن ہین ہو گئی ہے کہ نہ کسی پہ دھیان دیتی ہے نہ دھوقتاؤں پہ دھیان ہے نہ شاتروں پہ دھیان ہے نہ کسانوں پہ دھیان ہے صرف اور صرف اپنی راجنیت کرتے پھر رہے ہیں چاہے ان کے تیلی انہیں کرنی ہو بنگال میں یا کہیں اور جا کے کرنی ہو لیکن وہ اس طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں کہ بیوستہ کو کیسے صدارہ جائے نقصان تو وکیلوں کا عارتھک ہو رہا ہے اپنا کام چھوڑ کے آندولن میں لگے ہوئے ہیں پاکی جو جنتہ ہے جس کو بینا میں کرانی ہے بیل کرانی ہے اپنے کام ہیں تو ان کو بھی پریسانی ہو رہی ہے پریسانی تو جنتہ کو بھی ہو رہی ہے لیکن سرکار ہے کہ ملجموں سے ملی ہوئی ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے اور جیسے ہمارے آندولن کی طرف سے وکیلوں کے آندولن کی طرف سے اس نے نظر پھیر رکھی ہیں ایسا پرتیت ہوتا ہے ذریق قوانین کے خلاف کسانوں کے تحریک نے مخالف سیاسی جماعتوں کو مغربی یوپی میں اپنی جڑے مضبوط کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے راشتر لوگدل کے بعد سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے بھی حکومت کے خلاف کسانوں کو متحد کرنے کے لیے کسان پنچائتوں کے نقاط کی کوششیں تیز کر دی ہے کانگریس سات مارچ کو سردنا میں کسان پنچائت کا نقاط کرنے جاری ہے جس میں پریانکا گاندھی شرکت کریں گی پریانکا گاندھی جی سات مارچ کو سردنا ویدھان سبا کے کیلی گرام میں تشریف لا رہی ہیں اور کسان پنچائت کے نام سے کسانوں کو سمبودی تک بڑی سنکھیا میں میرٹ مہانگر سے بسے کارے اور کارے کرتا خوشی بنا رہے ہیں اور سات تاریخ میں سویرے دس سالہ دس گیارہ بہر تک بڑی سنکھیا میں ہمارے کارے کرتا نہیں تک پہنچے گا سویستر ویکشن دوہزار اکیس کے عوامی بیداری ریلی کا آج علیگر میں بھی نقاط کیا گیا ریلی کا انقاط علیگر کے نقوی پارک سے نگرنگم دفتر تک کیا گیا جس میں علیگر کے میر محمد فرقانسہ میں دیگر آلاف سران موجود رہے اس دوران جہاں شہر کو صاف سترا بنانے کے لیے سماجی تنظیموں کے عددران نے احد کیا وہی اسکیولوں کے طلبہ و طالبات بھی موجود رہے اور انہوں نے ریلی میں شریک ہو کر حکومت کی مہیم سے تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی اچھا بنانے کا جلوس ہے یہ علیگر کو خوبصورت بنانا ان دور کی لوگ بات کرتے ہیں دیکھیں گے کہ بھی ان دور کا مقابلہ کرے گا اور نگرنگم کا نگرائیت اور جتنے ادھیکار کی پورا نگر پریوار میرے پاشتگر سب موجود ہیں یہاں پر انہی کی محنت کرنے دی جائے کہ علیگر ایک دم تیزی سے آگے پڑھ رہا ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں پریغرطن دیکھ رہے ہیں ہم ماننے یہ یوگی جی کا شکر گزار ہیں ان کے جو خواب ہیں یہ نگرنگم اس کو پورا کرنا چاہتا ہے ادھیکاری پہلے بھی تھے اب بھی تھے اب اللہ کا کرم ہے کہ سب لوگ محنت کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے اس کا ریزرٹ بہت جلدی دن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریکہ